اب وہ کپڑے سلا کر کے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں رمضان مہینے کی روزے بھی رکھ رہے ہیں اسطاری بھی کر رہے ہیں ربی کعامہ کی قسم اس سرسا کے سرزمین پر میں ٹکی کی چھوٹ بیلان کرتا ہوں صرف سک پیدا ہو رہا ہے ہم نے اس کو چوری نہیں کیا ہے ہم نے کسی کے گھر میں ڈاکا نہیں ڈالا ہے ہم نے کہیں سی لوٹ کر کے نہیں لائیا ہے جلا ہوا صرف ایک سکہ ملا اور دل کے یہ وسوسہ ہے یہ کھٹک پیدا ہو رہا ہے یہ چیز ناپاک ہے یا پاک ہے تو ربی کعبہ کی قسم نہ آپ کا ایک روزہ قبول ہوگا نہ کوئی صدقہ نہ کوئی خیرات اور نہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی الدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گا ہے ایک سکی کی یہ حالت ہے گریہ ہوئی چیز کی تو جو انسان حرام کے بڑے بڑے مٹکے نگل لیتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر ان کی کیا قیفیت ہوگی فیصلہ آپ کر لیجئے گا کیا حالت ہوگی اس کی آپ بتائیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز قبول ہوگی آپ بتائیے وہ کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے پاک پسند کرتا ہے ناپاک نہیں کرتا ہے اور اللہ نے کہا گئے لوگو تم پاک کھاؤ ناپاک نہ کھاؤ کہا جا رہے آج یہ امت ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں اپنے آخرت کے آئندہ آنے والے کل کے لیے آئیے اسی آیت کے روشنی میں ابو الغیاز ایک بڑا شخص کا میں ایسا ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو اس پانچ سالہ اس تقریری میدان میں میں یہ واقعہ کہیں بیان نہیں کیا ہوں یہ سرزا کے سرزرے میں نیا ہے یہ میں کہیں نہیں مولا وہ یہ واقعہ اور یہ واقعہ سننے کے بعد جس انسان کے آنکھوں سے آسو بنا نکلے تو سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں پتھر سے بھی پتھر ہے وہ دل وہ انسان ہوئی نہیں سکتا ایک بڑا شخص ابو الآیاز اس کا نام ہے نہایت ہی گریب شخص ہے چار بیٹی ہیں بیوی ہیں ایک ساس ہے اور وہ اور ان کے بیوی ہیں کتنا ہو گئے آٹھ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ایک تمنا ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر حرم کے مکہ کے حرم کے امام کے پیچھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں ہر انسان کی خواہش ہوتی لیکن ابو الآیاز وہ بڑھا تھا کتنا سال پچاسی سال تھا اب پچاسی سال کے جو عمر دراز ہوں گے آپ اندازہ لگائیے وہ کس قدر کے ہوں گے اور تین یا چار کلون میٹر کا فاصلہ ہے وہ مکہ کے اندر اس کو آنا پڑے گا نماز کے لئے پورے مکہ کے اندر چلنے والے طاقت رکھنے والے شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بھی آس مگر آنے ہی پا رہے ہیں جب سیری کا وقت آتا ہے وہ اپنے بیوی کو اٹھاتا کہ اے میری سریق ہے چل اٹھ جاں سیری کا انتجام کر بیوی اٹھ جاتی ہے اور اٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے اے میری سرتاش میرے گھر میں پانی کی سیوہ کچھ بھی نہیں ہے سکی ہوئی صرف ایک روٹی بچی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں گھور کرے آج جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں کیسے تھاٹ اور باٹا اور شان کے نوالے استعمال کرتے لیکن اسے سکی ہوئی چند روٹی مل رہی ہے کہتے ہیں میرے بیوی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے سکی ہوئی چند روٹی تو نصیب اتا فرمایا ہے وہ اسی توڑا اور توڑ کر کے پانی میں ڈبو دیا اور اچھی طرح سے بھگا کر کے چار بیٹی اور ایک ساس ان کی بیویا اور یعید ان لوگوں نے کھا کر کے سیری کر لیا اب ہر لوگ نماز کیلئے آ رہے ہیں اسے بھی خواہش ہو رہے ہیں کہ میں بھی حرم کے امام کے پیچھے جا کر کہ فجر کی نماز پڑھوں لیکن تاجد کی بات تو یہ ہے اب الغیاز کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک ہی کپڑا ہے اتنا نہایت گریب ہے کہ ایک ہی کپڑا ہے اور اگر میں یہ پہن کر کے چلا جاؤ وہ نماز پڑھنے کے لئے تو میری بیوی کی فجر کی نماز چھٹ جائے گی وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں گھری میں پڑھ لیتا ہوں پڑھ لیے پھر ان کی بیوی پڑھے پھر ان کی بیٹیاں پھر ان کی ساس پھر ایسے کر کے ایک ایک کر کے سب نے فجر کی نماز پڑھ لی اب صبحوں میں بیوی کہتی ہے اے میرے سر تاج جائیے بھار کام کیجئے شام میں افتاری کا انتظام جو کرنا ہے اب الغیاز وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے پچاسی سال کا وہ بڑا آدمی ایک ایک کر کے ہر گھر میں دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی کام کرانا ہو تو وہ مجھ سے کوئی کام کرا لے لوگ نکلتے ہیں اس کے سکل کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہی دل کے اندر رحم آ جاتا ہے یہ پچاسی سال کا بڑا یہ کیا کام کرے گا کام ہے تب بھی بہا نہ مار دیتے جاؤ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے ایک ایک کر کے سب نے یہی الفاظ اپنے زبان سے نکالا مایوس ہو جاتا ہے دس بجے کا وقت ہو جاتا ہے اب الغیاز سوچتا ہے کہ اگر میں گھر چلا جاؤں تو میری بی بی مجھ سے سوال کرے گی کہ تم کیا کما کر کے لائے ہو یہ اب الغیاز جنگل کی طرح چلا جاتا ہے اور جنگل میں بیٹھ جاتا ہے اور جارو کتار اب الغیاز رونے لگتا ہے اور روتی روتی ایک ہاتھ میں لگڑی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ زمین کو کھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی نگاہ آسمان کی طرح پہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کہا جاؤں ہم موت کی تمنہ کر رہے ہیں لیکن ایماندار تقوی والا ہے اگر وہ موت کے خود کشی کر لے تو سوچتا ہے کہ خود کشی کر کے مرو تو حرام ہے ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جاؤں میں خود کشی بھی نہیں کر سکتا اتنا میں وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کر رہے ہیں اللہ تو ہی کوئی جریہ نکال دے وقت لکڑی کو کھوٹے کھوٹے ان کی ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا ایک ہزار درہم ان کی ہاتھ میں مل گئے اب الغیاز کا چیرہ خوشی سے کھلکلا اٹھا اور وہ ایک ہزار درہم کو اپنے ہاتھ میں پایا سارا گم بھول گیا سنیے پھر اس کے دل کے نرکھٹک ہوتا ہے ایک ہزار سوکہ آپ نے میری زندگی کی ہلکے بدل گئے اب میں مارکٹ میں جاؤں گا کپڑا لے کے آؤں گا اور شاہل شوقت کے ساتھ عید مناؤں گا لیکن نہیں ابھی چند دیر تک ہی یہ خوشی تھی کہ اب الغیاز کے دل میں یہ حساس ہوتا کہ اے اب الغیاز یہ روپیہ تو تیرا نہیں ہے کسی اور کا یہ روپیہ ہو سکتا ہے وہ پھر سوچنے لگتا کہ ہاں حدیث کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اسے اعلان کر دیا جائے کس کا ہے یہ ایک ہزار کا سکہ وہ اپنے گھر لے آتے ہیں چھٹکے سے علماری میں رکھ دیتے ہیں ان کے بیوی کی نگاہ جب ان پر پڑتی ہے ان کے بیوی دیکھ لیتے ہیں اور ان کے بیوی کہنے لگتے ہیں اے میرے سرطان یہ کیا ہے یہ چھپا رہے ہیں علماری کے اندر کہ کچھ نہیں کچھ نہیں نہیں ابھی آپ نے رکھا وہ کیا ہے اب الغیاز کہتے ہیں دیکھو یہ ایک ہزار کا سکہ ہے بیوی کہتے ہیں چند درہم تو نکال لو شام کے اشتارے کا انتظام ہو جائے گا اور اللہ اس میں نہیں پھکڑے گا عورت کا عورت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کسے اور کا ہے حدیث کا مسئلہ ہے کہ ایک سال تک اسے پہلے چرچہ کیا جائے کس کا ہے یہ مال اسے مل جائے گا خلص ٹھیک ہے تب جائیے اب یہ مسجد میں گیا زہر کی نماز پڑھنے کے لیے لیکن دیکھئے اسی زہر کے نماز کے بعد اب امام صاحب نے سلام فرہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایک نوجوان فرانس سے آیا وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اسی مجمع کے اندر ہے لوگوں ایک ہزار کا درہم میرا کھو گیا ہے اگر کسی کو ملا ہے تو وہ اللہ کے واسطے مجھے دی دیا اللہ اسے مزید ترقی دے گا ابوالگیاز سر نیچے کر لیتا ہے اس نے ایک مشورہ دیتا ہے اے نوجوان اگر یہ بھی اعلان کر دے وہ ایک ہزار کا درہم اگر کسی کو ملا ہے تو وہ دس یا بیس درہم اس شخص کو انعام کی طور پر دے دے تاکہ تمہیں وہ ایک ہزار کا سکہ مل جائے گا وہ نوجوان کہتا ہے اے بوڑے چپ تو یہ مسورہ دنگیز نہیں ہے ایک ہزار کا درہم یہ میرا ہے تیرا باپ کا ہے کہ میں دس درہم دے دوں اعلان میں جو لیا ہے وہ دے دے نہیں تو اللہ انصاف کرے گا خاموش ہو جاتا ہے وہ گھر آیا اپنے بیوی کو کہا کیسا ایسا مسئلہ ہے بیوی نے کہا رک جا بھی مد دے وہ تین دن دیکھ لے پھر دوسرے دین آیا پھر وہ نوجوان کا وہی اعلان ہے پھر یہی امول دیاس کڑا ہوتا کہتا ہے کہے نوجوان اگر تو بیس درہم نہیں دے سکتا ہے تو دس درہم بھی اعلان کر دے جسے ملا وہ دے دے گا پھر اس نے وہی جاتا تیسرا دین جب ہوا پھر وہی نوجوان یہی اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو میرا یہ خزار کا سکہ گم ہو گیا اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا ہو تو وہ مجھے دے دے اللہ اسے مزید ثواب دے گا اب یہ گھوڑا کہتا ہے اے نوجوان میں تجربہ کار ہوں عمر دراج ہوں مجھے تجربہ ہے اس لئے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں تم یہ بھی اعلان کر دو کہ اگر تم اتنا نہیں دے سکتے تو کم سے کم جو اس انسان کو ملا ہے وہ انسان نہایت گریب ہو جس کی تمہارے انعام کا لالچ اس کے اندر بھری ہوئی ہو اور وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہو اپنے آئین آنے والی آئین دکل کے لئے وہ ڈرتا بھی ہو اگر تم نے کچھ انعام کا اگر اعلان کر دیا تو وہ سکت تمہارے ہاتھ میں دے دیگا پھر اس نے ڈاٹا لیکن یہ تیسا دن سبر نہیں کر پایا کہا کہے نوجوان چل چل وہ سکتہ میرے ہاتھ میں ہے گیا دیکھا کہ اس کا جھوپڑی کا مکان ہے اور نہایت گریب ہے اس نے دے دیا کہا لے لو گل لو یہ خدار کا سکتہ اور اس نے پانی لایا گلاس میں مہمان نوازی کے لئے اور پانی لاتے اب الغیاس کے آنکھوں میں آنسو بھر جاتا ہے اور کہتا ہے نوجوان اس بوڑے کے پاس پانی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے یہی میں تیرے مہمان نوازی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ ٹھیک وہ نوجوان سکہ اٹھایا اور چلا گیا ان کے بیوی کو برداست نہ ہوا وہ چیخ پڑا کہ کیسا بے درد انسان ہے کس نے میرے گھر کے حالت کو دیکھا ہے اور ایک ہزار کا سکہ گیا ان کے ہاتھ میں لگا تو انعام میں کچھ دیا بھی نہیں چلا گیا اب یہ کچھ دور گیا یہ تھا اور ان کے بیوی کے جبان سے یہ جملے نکلے تھے کاس کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کوئی جوان بیٹا کھو گیا یعنی مر گیا ہے پھر وہ نوجوان پلٹ کر کے آیا تھوڑی دیر کے بعد اور آنے کے بعد اس نے کہا میں آپ کے گھر اندر آ سکتا ہوں پھر ابو الغیاس کہتا ہے کہ میرے دل میں ایسا گصہ آ رہا تھا کہ میں اسے یہی پر مار نہ شروع کر دوں اس نے میری گریبی کا مزاق اڑا رہا ہے اور یہ دوبارہ میرے گھر میں آنے کے لئے چاہ رہا ہے لیکن میمان ہے میں تو مار بھی نہیں سکتا ٹھیک آئیے آیا اور کہا کہ سنو میرا باپ نے مجھے تین ہزار درہم رکھا تھا دو ہزار درہم تو میرے پاس ہے لیکن یہ ایک ہزار درہم میرا باپ کا یہ وسیعت ہے کہ جو تمہیں مدینے کے اندر سب سے زیادہ گریب نجر آ جائے تم اسے یہ ایک ہزار درہم دے دینا اے بڑے شخص سن لیں میں اس مدینے کا چکر لگایا ہوا نوجوانوں اور مجھے اس مدینے کے اندر آپ جیسا گریب مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے یہ ایک ہزار کا درہم آپ رکھ لو وہ ایک ہزار کا درہم دے دیتا ہے اور وہ نوجوان وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ نوجوان نکلتے ہیں محمد بن جعفر کی نگاہ جب ان پر پڑتی ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ ابھی سامنے آئے یہ بڑھا نے سب کا حصہ لگانے لگا ایک ایک کر کے سکھا ان کے چار بیٹھے اور اپنے کرتے کی دامنے سے فیلاتے ہیں محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ یہ دامن کیوں فیلاتے ہیں ہاتھ کیوں نہیں فیلاتے ہیں یہ بڑا شخص جواب دیتا ہے اے محمد بن جعفر میری بیٹی کی پاس اتنی چوڑے کپڑی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ فیلاتے ہیں وہ اپنا دامن کا وہ جور سے فیلاتے ہیں یعنی اسی لئے میری بیٹی نے یہ دامن فیلاتے ہیں کہ اتنا کپڑا ان کا اتنی سوٹ پانی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کلت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہا کہ اتنے گریب شخصوں اور تیری انصاف تو ہی ہے آپ نے وہ ایک ہزار درم کیوں نہیں رکھ لیا تھا کہا کہ اگر میں رکھ لیتا تو آئندہ آنے والے کل مجھے رب کے سامنے یہ جواب دینا پڑتا اے سرسا والو یہی پیغام مجھے دینا تھا یہی میسیج مجھے آپ کو دینا تھا کہ آئندہ آنے والے کل کے لیے آپ نے کون سے ایسی تیاریا کر کے رکھی ہے آج تو آپ نے اس دنیاوی زندگی کے اندر نہ کسی کو حرام کو حرام سمجھا ہے نہ کسی کو حلال کو حلال سمجھا ہے یتیم بیوہ غریب مسکین اور ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں اپنے زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہو ارے کب کبھی مرو گے ہم بھی مریں گے آپ بھی مریں گے آپ بھی اس دنیا سے رخصت کر کے چلے جاؤ گے یہاں تو علماء اکرام کی بیان سنتے ہوئے چلے جاؤ گے لیکن یہاں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد جب آپ برزک کے زندگی میں چلے جاؤ گے جب وہاں فرستے کی درے جواب پر پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور آپ ہی کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے لالی اعمل صالحن فی مطرکت کلہ کاس کہ اگر میں دنیا میں علماء اکرام کی بیان کو سن لیا ہوتا دائین عزام کے تقریر کو اگر میں سن کر کے عمل اگر کچھ پسنٹ کر لیا ہوتا تو اے اللہ اب مجھے دنیا میں بیعی دیجئے میں اتنا تیری نیک عمل کروں گا میں آخرت کی اتنی تیاریاں کر لوں گا کہ اب مجھے یہاں زلیل اور رسوہ نہ ہونا پڑے اللہ کہے گا کلہ ہرگز نہیں تجھے وہ زندگی دی تھی تمہیں عیش کشرت کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے اب تجھے یہاں کچھ نہیں لے گا یہی چند باتیں اس لئے کہ وقت کے قلت ہے اور شیخ بھی آ چکے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو آئندہ آنے والے کل کے مزید ترکی یا عمال کرنے کی توفیق نہ آئے فرما اور ایسے عمال جس عمال کے اندر ریانہ ہو دکھلاوے کی عمال نہ ہو اخلاص اور تقویہ ہو اور توبہ بھی ہو تو توبتن نسوہہ ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ